سو جناب کراچی کنگز کی ٹیم کراچی میں اپنے ہوم ٹاؤن میں جو ہے وہ پیکٹس کر رہی ہے اور اس وقت سچیٹریشن اور وہ آپ کو پتہ ہیں جیسے ٹی ٹوئنٹی کے اندر باولرز اور بیٹسمنروں کو ایک سچیٹریشن کے لحاظ سے جو ہے وہ ٹاسک دی جاتے ہیں تو بابر بھی ہیں آمیر بھی ہیں اماد بھی ہیں امید عاصف بھی ہیں پیٹر مورس پہنچ چکے ہیں اور کراچی کنگز نے نیشنل بیک سپورٹس کمپلکس میں اپنا کیم لگا کر جو ہے وہ تیاریم کو آغاز کیا بابر آزم بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ کے اندر وہ تمام چیزوں کو سپروائز کر رہے ہیں کراچی کنگز ایک مرتبہ کی فاتح ہے پی ایس ایل کی اور اب اپنے ہوم ٹاؤن میں ستائی جنوری سے انیکشن ہوگی دوسری جانب انسی او سی اور پی سی بھی مل کر آج فیصلہ کرنے والے ہیں کسی وقت بھی کہ کراچی میں میچز میں کتنا کراؤڈ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا وینیو ایک کیے جا سکتا ہے ذرائع کے مطابق کراچی میں ستائی جنوری سے لیگ کا آغاز ہو جائے گا شاید کراؤڈ کم ہو لیکن اب یہ فیصل ہونا باقی ہے کہ کیا لیگ کو دوبارہ لاہور میں لے جائے جائے گا یا پھر کراچی میں میچز ہوتے ہیں بابر آزم آپ کے ساتھ میں موجود ہیں خود فیلڈنگ کے اندر متحرک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہی کے بیک گراؤنڈ سے فٹیج بنا کے ہم نے یہ آپ کو اپلوڈ کی ہے بابر آزم بڑے انہماک سے تمام تر جو پیکٹے سے سورچارد سے جائدہ لے رہے ہیں بڑے اقین دکھائی دیرے ہیں کل سیدھا ائرپورٹ سے بھی جہاں پہنچے تھے کراچی پہنچتے ہی کل سے ٹیم میں بائیس اکیو ببل میں جا رہی ہیں ببیس تاریخ سے کراچی پہنچ کر اور پھر تمام کراڈی جو ہے وہ تین روز آئیسولیشن میں ہوں گے اور پھر منڈے سے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹیمیں اپنی تیاریوں کا نیشنڈ کراچی میں پیکٹیس سیشنز کا آغاز کریں گی آپ چینل کو سبسکرائب کریں تمام اپ ڈیٹ اسی طرح آپ کے پاس لے کر آتے رہیں گے اور سکلوڈیف فوٹیجز کے ساتھ